بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیون کلاس آج ہم جو پڑھ رہے ہیں موی ٹو میں نظم ہے نات ہم نے یہ پورا مکمل چپٹر کرنا ہے اس کا نات کیا ہوتی ہے نات اسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پیان کی جائے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کی تشریح دیکھیں گے نبی دوسرے پیشما بن کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر مصطفیٰ بن کے آئے وہ مکہ کی سختی وطائف کا منظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی رضا بن کے آئے امیروں کو رازی اقوت بتایا غریبوں کے حاجت روا بن کے آئے نجاشی رضی اللہ عنہ بخادم ابو ذر رضی اللہ عنہ بخادم وہ سلطان شاہو گدا بن کے آئے شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا دھڑکتے دلوں کی صدا بن کے آئے کہیں بدر و خندق میں فوجیں لڑائیں کہیں صلح کا سلسلہ بن کے آئے زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کے برسے ہوا بن کے آئے انہی کی محبت ہے ایمان ماہر جو کنین کا مدہ بن کے آئے نات کے شاعر کا نام ہے ماہر القادری اس نظم نات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں کے لئے ایمام بن کر آئے ہدایت کا روشن چراغ بن کے آئے قریش مکہ کے ظلم سہیں اور طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لئے گئے اور انہوں نے شرارتی لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا لہو لہان کر دیا لیکن آپ نے پھر بھی ان کے لئے بددعا نہ کی امیروں کو بھائی چارہ سکھایا غریبوں اور حاجت رواؤں کی مدد کی نجاشی رضی اللہ عنہ جو کہ بادشاہ تھے اور ابو زرعی صلی اللہ عنہ جو کہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سلطان بن کر آئے امیری غریبی کا فرق مٹایا غم خواروں اور دکھی دلوں کا سہارہ بن کر آئے کفر سے جنگیں لڑیں چاہے وہ بدر ہے چاہے وہ خندق ہے خود بڑھ کر حصہ لیا اور کتنے ہی لوگوں کو صلح کے پیغام بھیجے زمانہ چاہلیت کے دور کو ختم کیا اسلام کے زیور سے آراستہ کیا جہاں کو گو ہمارا ایمان جب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سچے دل سے محبت نہ کریں کلاس سیمت یہ آپ کا انڈیکس ہے کلاس سیمت آپ نے اردو ایک ہے نظم دو نات الفانس مائنی سوال جواب جملے اس کی مشک میں ہے سوال نمبر تین چھ سات اور آٹھ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی کوپی ورک ہوگا مشک ہے جو کہ آپ کو بک پہ کرنا ہوگی کلاس سیمت آپ نے پیج اسنا سے تیار کرنا ہے اردو میں آپ تاریخ لکھیں گے اپنا ہفتہ نمبر دو لکھیں گے سبق ہے آپ کی نمبر دو نات الفانس مائنی ہے اخوت بھائیچارہ پیشوہ سردار حاجت روہ ضرورت پوری کہنے والا راس خفیہ بات یا بھید سلطان بادشاہ شکستہ ٹوٹا ہوا سلحہ دوستی کونین دونوں جہاں گھٹا بادل اگلے پیش پر آپ تیار کریں گے سوال جواب سوال نمبر ایک ہے کس ذات سے محبت ہمارا ایمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے سوال نمبر دو اس نات میں شاید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی صفات کا ذکر کیا ہے کوئی سی چار لکھیں اس نات میں شاید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدرجہ زیل صفات کا ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازِ اخوت بتایا غریبوں کے حاجت روا بنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کا پیغام لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑا سوال نمبر تین رازِ اخوت سے کیا مراد ہے رازِ اخوت سے مراد بھائی چارہ ہے اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور مل جل کر رہنے کا طریقہ بھی سکھایا نجاشی سوال نمبر چار نجاشی رضی اللہ عنہ بھی خادم ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی خادم اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام میں امیر غریب سب برابر ہیں نجاشی بادشاہ تھا اور اور ابو ذر رضی اللہ عنہ غلام لیکن اسلام نے انہیں برابر کا درجہ دیا سوال نمبر پانچ اس نانت میں شاعر نے کون کون سے غزوات کا ذکر کیا ہے اس نانت میں شاعر نے دو غزوات کا ذکر کیا ہے غزوائے بدر غزوائے خندق سوال نمبر یہاں پر جو ہم مشک کا حصہ کر رہے ہیں وہ چار چھے اور آٹھ ہے سوال نمبر چار ہے لخت سے مدرجہ زیل مشکل الفاظ کے معامل لکھئے رضا خوشی شکستہ ٹوٹا ہوا صدا آواز صلح دوستی مدہ مقصد سوال نمبر چھے ہیں مدرجہ زیل الفاظ کے مترادف تحریر کیجئے پیشوہ مترادف ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو ہم معینی الفاظ ہوتے ہیں پیشوہ سردار رضا خوشی اخوت بھائیچارہ منظر نظارہ صلح دوستی صدا آواز مدہ مقصد سوال نمبر آگے آٹھ ہے درزیل الفاظ کے متلازم تحریر کیجئے پہلے متلازم کی آپ اس کی تعریف دیکھ لیں گے متلازم ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو زمان پر لاتے ہی ان سے متلکہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں انہیں متلازم الفاظ کہا جاتا ہے جیسے اگر ہم بات کریں گے باغ کی تو فوری طور پہ ہمارے ذہن میں باغ سے متلک پھول درخت پودے مانی وغیرہ ذہن میں آ جاتے ہیں اب یہاں پر متلازم الفاظ لکھنے ہے کس کے ہسپتال کے ہسپتال میں ہسپتال کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں یہ الفاظ آئیں گے ڈاکٹر مریض دوائیا سردی سردی سے متلک الفاظ کمبل گرم کپڑے میوے سکول سکول سے متلکہ الفاظ پساتیزہ شاگیت کتاب سعودی عرب کی بات کریں تو اس سے متلازم الفاظ حج طواف خجونے باغ باغ سے متلازم الفاظ جو ہیں وہ تیتلیاں پھول گھاس سوال نمبر آگے ساتھ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک مضمون تحریر کریں جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیس اپریل پانسو اکتر عیسویں کو مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بڑا پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بڑی شفقت فرماتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بچوں میں گھل مل جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے کہ ماں باپ کا کہنا مانو استاد کا عدب کرو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کا آلہ ترین نمونہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سادہ زندگی بسر فرمائی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے سودہ صلف لے آتے تھے اور کپڑوں کو خود ہی پیوند لگا لیتے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چل کر زندگی گزارنی چاہیے اسی میں ہماری کامیابی ہے کلاس سیون آگے ہم نے ہی پیش نمبر الیون پر مشک موجود ہے ناد کی یہ اس کے سوال نمبر دو تین یہاں پر ہوں گے ناد کے مطابق مصر مکمل کیجئے نبی دو سرے پیش شوا بن کے آئیں وہ مکہ کی سختی وہ تائف کا منظر وہ سلطان شاہوں گدہ بن کے آئیں شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا کہیں بدر و خندق میں فوجیں لڑائیں گھٹا بن کے برسے ہوا بن کے آئیں سوال نمبر تین ہے مطن کے مطابق درست جواب پر ٹکہ نشان لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے لئے سختیاں برداشت کی مدینہ میں ہمشہ میں تائف میں عراق میں تو اس کا دوسر جواب ہے تائف میں بے ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا قبیلہ بن سقیف سے بن اوز سے بن غفار سے بن نجار سے تو یہ ٹھیک ہوگا بن غفار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیروں کو بتایا راز محبت کا اخوت کا شرافت کا شہادت کا اس کا ٹھیک جواب اخوت کا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے آئے خدا کی صدا زیاء رضا سبا رضا انگلی پیش پر یہ سوال نمبر پانچ ہے ملک کی چند مشہور ناتو شعورہ کے نام لکھئے تو یہاں پر ہمیں دو نام لکھ لیں گے فرحان علی قادری اور عویس رضا قادری گراس یہاں پہ ہمارا یہ کام مکمل ہوا آپ نے یہ سارا کام جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو آپ نے مشک ہے وہ آپ نے بک پر کرنی ہے اور باقی جو تمام کام ہیں وہ آپ نے کوپی پر کرنا انڈیکس بھی کرنا ہے اور اس کو یاد بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے اور ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ جہاں کہیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے اور آپ سنیں بھی تو اس پر درود بھیجیں اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی درود شریف پڑھنا چاہئے کلاس آپ نے یہ سارا کام مکمل جو ہے وہ مجھے چیک کروانا ہے وینس ڈے کو ٹھیک ہے آپ یہ کام لے کے آئیں گے اوکے تینک یو اللہ حافظ